اسلام علیکم دوستو ظلفی نے وقالت سے سیاست کا سفر کیسے تیع کیا؟ صدارتی الیکشن کے دوران مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف ڈکٹیٹر کی حمایت کرنے والے ظلفکار لپٹو جو فیلڈ مارشل عیوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلایا کرتے تھے وہ اقتدار کو ٹھوکر مار کر قید عمام بننے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ 65 کی جنگ میں کوتائیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور موہدہ تاشکند میں کس نے ملکی وقار کا سعودہ کیا؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھوننے کی کوشش کریں گی ظلفکار علی بھٹو تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹے تو وقالت شروع کر دی مگر وہ میدان سیاست کے شاہ سوار تھے وہ اپنی اہلیہ نسرت سے اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وزارت خارجہ ان کی منزل ہے صدر سکندر مرزا کے بھٹو خاندان سے پرانے تعلقات تھے سکندر مرزا کے چچا جو پیش کے اعتبار سے انجینئر تھے ان کی سرشاہ نواز بھٹو سے دوستی تھی کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان اور سکندر مرزا اکثر لڑکانا جا کر علم ارتضیہ ہاؤس قیام کرتے اور شکار کھیلتے تھے اس دوران عیوب خان اور سکندر مرزا دونوں بھٹو کی قابلیت سے بے حد متاثر ہوئے سکندر مرزا تو ظلفی کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے وفد میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر وزیراعظم چودری محمد علی نہ مانے حسین شہید سوروردی وزیراعظم بنے تو انہوں نے بھی بھٹو کو یہ موقع دینے سے انکار کر دیا انیس سو ستاون میں صدر سکندر مرزا نے ظلفی کو کراچی میوسپل کارپوریشن کا چیرمین بننے کی پیشکش پی کی جو انہوں نے ٹھکرا دی اور اسی سال ستمبر میں اقوام متحدہ میں جانے والے وفد میں ان کا نام شامل کر لیا گیا ظلفی نے انتیس سال کی عمر میں اقوام متحدہ کے فورم پر خطاب کرتے ہوئے جہاریت کی وضاحت کی تو غیر ملکی سفارتکار ان کی فساحت و بلاغت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی انہوں نے بتایا کہ جہاریت کا مطلب باز فوج کے ذریعے لشکر کشی نہیں ہوتا بلکہ اقتصادی جہاریت بھی کسی ملک پر حملے کے مترادف ہے بھارت دریاؤں کا پانی روک کر پاکستان کی ذرخے زمینوں کو بنجر کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جہاریت ہے اگلے برس بھٹو نے پاکستانی وفد کے سربراہ کی ایسیہ سے اقوام متحدہ کی اجلاس میں شرکت کی واپسی پر انہوں نے صدر سکندر مرزا کو لکھ گئے خط میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش آمد و چاپلوسی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اور لکھا کہ پاکستان کے لیے آپ کی خدمات گران قدر ہیں جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام قیدیعظم سے بھی اوپر لکھا جائے گا ظلفکار علی بھٹو نے پہلے مارشاللہ کے بعد وزیر تجارت کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور بہت جلد جنرل عیوب خان کی آنکھوں کا تارہ بن گئے قومی اصلاحات، اطلاعات و نشریات، ایندن و بجلی اور قدرتی ذرائع سمیت کئی وزارتوں کے کلمدان ان کو سپرد گئے گئے جنوری 1963 میں جب وزیر خارجہ محمد علی بوگرا ہارٹ اٹیک کے باعث وزارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو ظلفکار علی بھٹو کو ان کی ڈریم جاب مل گئی اور وہ 35 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بننے میں کامیاب ہو گئے بھٹو عیوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلاتے اور خوش آمد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے کبھی عیوب خان کو نڈر اور بے باک لیجر کے القباز سے نواز دے تو کبھی عطا ترک اور صلاح الدین کہہ کر پکارتے صدارتی الیکشن کا مرحلہ آیا تو بھٹو مادر ملت فاطمہ جنہ کے بجائے عیوب خان کے ساتھ کھڑے رہے سٹینلے والپٹ نے اپنی کتاب ظلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنہ نے یہ کہہ کر بھٹو کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ اگر وہ ان کے کافلے میں شامل ہو جائیں تو انہیں اس عوضے پر برقرار رکھا جائے گا جس پر وہ کام کر رہے ہیں لیکن بھٹو عیوب خان اور ملروی پاکستان کے سخت تیر وزیرالہ نواب آف کالا باغ سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے وزارت خارجہ کا محفوظ گھونسلہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے بطور وزیر خارجہ بھٹو کی کارکردگی بہت شاندار رہی لیکن انیس سو پین سٹھ کی جنگ میں کوتائیوں کا ذمہ دار بھٹو کو ٹھہرایا جاتا ہے چارج شیٹ یہ ہے کہ بھٹو نے عیوب خان کو کہا تھا کہ آپریشن جبرالٹر کے باوجود بھارت کھلی جنگ کی ہماکت نہیں کرے گا دوستو آپریشن جبرالٹر کے بارے میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں تو بھٹو نے عیوب خان کو کہا کہ آپریشن جبرالٹر کے باوجود بھارت کھلی جنگ کی ہماکت نہیں کرے گا مگر بھارت نے توقعات کے برعکس عالمی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا پاک بھارت جنگ کے پیش نظر 22 اور 23 ستمبر 1965 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہوا تو ظلفکار علی بھٹو کی پرجوش تقریر نے پانی میں آگ لگا دی بھٹو نے کہا ہمیں ایک ہزار سال تک لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی کے بعد دونوں ملکوں نے روس کی سالسی میں معاملات تیع کرنے کے لیے مذاکرات پر آمادگی زہر کی تو بات چیت کے لیے تاشکند کا مقام منتخب کیا گیا یہاں ایک بار پھر ظلفکار علی بھٹو نے سخت گیر موقف اختیار کیا اور کشمیر کو دو طرفہ علامیہ کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا جبکہ بھارت کی طرف سے یہ اسرار کیا جا رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر سے ان گوریلا کمانڈوز کو بھی نکالا جائے جنہیں آپریشن جبرالٹر کے دوران اتارا گیا تھا قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران کسی نقطے پر مسٹر بھٹو نے صدر عجوب کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو صدر کا ناریل اچانک چٹک گیا انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا اللو کے پٹھے بکواس بند کرو مسٹر بھٹو نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا سر آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفت میں کوئی نہ کوئی اردو جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا آخر کار موہدہ تاشکند کے مسودے پر اتفاق ہو گیا لکھا گیا بھارتی دفتر خارجہ نے آل پرسنل کی یہ تشریح کی کہ اس میں دراندازی کرنے والے مجاہدین بھی شامل ہیں بھارتی صحافی قلدیب نیر جو وفت کے ساتھ تاشکند میں موجود تھے انہوں نے اپنی کتاب بیانڈ دا لائن میں لکھا ہے کہ بھارتی وزیراعظم شاستری چاہتے تھے کہ موہدے میں یہ بات بھی شامل ہو کہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے عیوب خان نے جیب سے پین نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس مسودے پر یہ جملہ لکھ دیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تصفیہ طلب تنازات میں طاقت کا استعمال نہیں کرے گا موہدہ تاشکند پر دستخط ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی وزیراعظم دل کا دورہ پرنے سے انتقال کر گئے سٹینلے والپرٹ کی مطابق فارن سیکٹری نے بھٹو کو جگا کر بتایا کہ باسٹرڈ مر گیا ہے ظلفی نے پوچھا کون سا باسٹرڈ بھٹو کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کون مرا لال بہادر شاستری یا پھر عیوب خان بہارل موہدہ تاشکند سے واپسی پر بھٹو کو اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ جس گھونسلہ کو وہ محفوظ خیال کیا کرتے تھے اب اس سے اڑان بھرنے کا وقت آن پہنچا ہے بھٹو نے سیاسی سرگرمیاں ترک کر دیں اور ایک ماہ کے لئے المرتضی ہاؤس لارکانہ میں گوشنشین ہو گئے عیوب خان نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر بھٹو کی چوکھٹ پر حضری دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آ کر موہدہ تاشکند کی حق میں بات کریں بھٹو نے چپ کا روزہ توڑ دیا اور سولہ مارچ اندیس سو چھہ سٹھ کو اسمبلی میں ایک طویل تقریر کرتے ہوئے موہدہ تاشکند کی حمایت کرنے کے بجائے حکومتی موقف کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی بھٹو نے کہا جنگ دو قسم کی ہوتی ہے ایک جوہ الارض کی غیر اخلاقی جنگ اور دوسری استعمار اور استحصال کے خلاف لڑی جانے والی جنگ چھوٹے ملک بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے کمزور لوگوں کو طاقتور سے آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑا اور وہ کامیاب ٹھہرے کیونکہ ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی آپشن نہ تھا صرف جنگی واحد راستہ ہو تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے چاہے آپ کتنی ہی بڑی طاقت کے خلاف نبد آزما کیوں نہ ہوں پھر جمع اور کشمیر کے لوگوں کی تحریک مضامت کیسے ناکام ہو سکتی ہے بھٹو ایک گھنٹہ گرجتے اور برستے رہے پھر انہوں نے موہدہ تاشکند کا مسودہ پڑنا شروع کیا دی پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ ڈی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے الفاظ چبا چبا کر کئی بار دورائے تین دن بعد بھٹو سے مسلم لیگ کے سیکٹری جنرل کا اہدہ واپس لے لیا گیا اور پھر جون کے وسط میں انہیں کابینہ سے بھی نکال دیا گیا رویداد خان اپنی کتاب پاکستان نے ڈریم گان سور میں لکھتی ہیں میں سیکٹری اطلاعات التاف گوھر کے گھر ایک اشائیے میں شریک تھا جب انہوں نے بتایا کہ زلفکار علی بھٹو کو مارچنگ آرڈر مل چکی ہیں کھانا کھانے کے بعد میں نے غلام عساق خان سے کہا کہ ہمیں بھٹو سے ملنا چاہیے چنانچہ ہم التاف گوھر کے گھر سے نکل کر اکٹھے بھٹو کی سرکاری رہشگاہ سیول لائنز راولپنڈی پہنچے وہاں افسردگی کی کیفیت تاری تھی بھٹو گھر کے لان میں وسکی کا جام ہاتھ میں لیے تنے تنہا بیٹھے تھے غلام عساق خان نے مسافہ کے لیے ہاتھ میں لائیا تو بھٹو گلے لگ گئے اور پھٹ پڑے پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا عیوب نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ایسے تو کوئی اپنے اردلی کے ساتھ بھی نہیں کرتا غلام عساق خان نے ان کی دھارس بندائی اور پیشگوئی کے انداز میں کہا آپ ابھی جمان ہیں آپ کے سامنے مستقبل کھڑا ہے اسٹینلے والپرڈ کے مطابق بھٹو اور عیوب خان کے ماہ بین ایک خاموش مفاہ مت ہوئی جس کے تحت بھٹو کو نکالے جانے کی رسوائی سے بچانے کے لیے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ اپنا علاج کروانے کی گھر سے بینون ملک جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں عیوب خان نے بھٹو سے یہ وعدہ لیا کہ وہ خاموش رہیں گے اور علالت کے باعث لی گئی رخصت کے دوران سیاسی تقریریں نہیں کریں گے بھٹو 22 جون 1966 کی رات بزریہ ٹرین راولپنڈی سے لاہور روانہ ہوئے تو ان کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ لوگ اپنے قائد کی ایک جلک دیکھنے کو بیتاب ہوں گے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورا لاہور ان کا استقبال کرنے کے لیے امڈ آیا ہے ریلوے سٹیشن پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی فضاد جیئے بھٹو کے ناروں سے گونج رہی تھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ اپنی شولہ بیانی سے ان کے جوش و ولولے کو دو آتشا کر دیں مگر بھٹو اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے اور کچھ کہنے سے گریز گیا بھٹو کہتے تھے کہ اگر اس روز وہ اپنا وعدہ توڑ کر زبان کھول دیتے تو پورے لاہور میں آگ لگ جاتی سکوتے ڈھاکہ میں بھٹو کا کیا کردار رہا کن حالات میں اقتدار ان کے سفرد کیا گیا اور پھر ان کا دور حکومت کیسا رہا دوستو اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ